فنکہو ما طاب لکم نکاح کرو جو تم کو پسند آئے یعنی شادی میں طاب لکم کی رخصت ہے کیا مطلب کہ شادی کرتے وقت یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو بعد میں دونوں کے درمیان موافقت اور محبت کا ذریعہ بنے گی یا محض ظاہری اور مادی چیزوں کو سامنے رکھ کے نکاح ہو رہا ہے بعض وقت کہیں رشتہ بھیجا جاتا ہے اس لڑکی کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہوتی لڑکے کے لیے لیکن چونکہ وہ بہت مالدار ہوتی ہے اس لیے اس بنا پر اس سے شادی کر لی جاتی بسا وقت وٹے سٹے کا رشتہ جسے عربی میں نکاح شغار کہا جاتا ہے وہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں دیتے ہیں بشرتے کہ تم اپنی بیٹی ہمیں دو اور دونوں طرف سے لڑکی کو مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر ماتابلکم کی قید لگائی گئی اس کے بارے میں چند حادیث بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کی ایسی چیزوں کو دیکھ لینا اگر ممکن ہو جو نکاح کی رغبت دلائیں تو ایسا کرو یعنی اس کو دیکھ سکتے ہوں مرادش سے یہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے میں نے ارز کیا نہیں فرمایا اس کو دیکھ لینا کہ یہ دونوں کے درمیان محبت اور معافقت پیدا کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے اس لیے کہ لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن عام طور پر لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے خاندانی پروٹیکشن ہوتی ہے پردہ ہوتا ہے کئی آرڈ ہوتی ہیں اس لیے احادیث میں سارا خطاب مردوں کی طرف ہے اور پھر پیچھے چونکہ یتیم بچیوں کی بات ہو رہی تھی تو یتیم بچیوں کے معاملے میں بھی بساوقات ان کو رغبت نہیں ہوتی تھی زبردستی شادی کر لیتے تھے ان کے مال کی وجہ سے تو فرمائے گا کہ نہیں یہ ضرور دیکھو کہ کیا بعد میں نبھا ہو سکتا ہے یا نہیں فنکہو ما طاب لکم من النسائی مسنا وسلاسا وربعا دو دو اور تین تین اور چار چار یہاں یہ کوئی واجبی حکم نہیں دیا جارہا کہ نہیں ضرور کرو اور ہر شخص دو دو تین تین چار چار کرے یہ مقصود نہیں ہے یہاں یہاں ایک حل بتایا جا رہا ہے دراصل اسلام سے پہلے اس پر کوئی پابندی نہ تھی یعنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی کوئی حد نہ تھی ایک شخص کئی کئی بیویاں کر سکتا تھا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے غیلان السقفی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کتائف کا رئیس غیلان السقفی جب اسلام لائے تو اس کی نو بیویاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چار بیویاں کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو اسی طرح ایک اور شخص نوفل جو تھا اس کی پانچ بیویاں تھی تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک بیوی کو چھوڑ دو اور چار تک رکھ سکتے ہو یعنی تعدد ازواج عرب معاشرے کا ایک حصہ تھا یا ان کی ایک رسم تھی یا کلچر تھا اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن وہ جو لا محدود تعداد تھی اس کو چار تک رسٹرکٹ کر دیا گیا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے ایک کا ذکر نہیں ہے یہاں کیونکہ بیسک نورم ایک ہی ہے لیکن ایکسپشنل کیسز میں دو کی بھی اجازت ہے تین کی بھی اور حد سے حد چار کی بھی چار تک ایک مرد شادی کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چار سے زیادہ شادیاں کی تو وہ آپ کی خصوصیت تھی جیسے نبوت آپ کی خصوصیت تھی تو کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا